کوئن الیزبت اس دور میں بریٹن کے مہارانی بنی جب پوری دنیا میں بریٹن کی حیثیت گھٹ رہی تھی بریٹن میں بہت سے لوگ راج شاہی کی بھومی کا پر سوال کھڑے کر رہے تھے لیکن ستر سال بعد بریٹن میں راج پریوار پر لوگوں کا بھروسہ بڑھ گیا ان کے ندھن پر لوگوں کی بھاوق پرتگریائیں یہ بتاتی ہیں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ مہارانی الیزبت کے علاوہ چودہ آزاد دیشوں کی بھی وہ بریٹن کے علاوہ مہارانی تھی جو کبھی نہ کبھی بریٹش شاسن میں رہے تھے ان دیشوں میں کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزولین، انٹیگوہ، برموڈا، بیلیز، بہاماز، گرنیڈا، جمائکا، سینٹ کیٹس، پپوہ، نیو گینی، سینٹ لوسیا، سینٹ وینسنٹ، اینڈ گرنیڈائنز، توالو اور سلمن دویپ سمو شامل ہیں حالانکہ ان سبھی دیشوں کی مکہ ہونے کے باوجود کوئن الیزبت سرگار کی مکہ کبھی نہیں رہی اور اسی لیے ان کے حصے میں قانون کی آپچاریک منظوری دینا، کچھ ادھکاریوں کی نیوکتی کرنا، راشترے سمان پردان کرنا ہی شامل تھا لیکن اس سب کے باوجود بریٹن میں مہارانی کوئن الیزبت کا ایک مہتپونگ رول تھا فلیگ، نوٹ، سکے میں ابھی تک مہارانی کی ہی الگ الگ تصویریں لگی ہوتی ہیں اور لگی ہوتی تھی تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بریٹن کی مہارانی کوئن الیزبت کی پوری کہانی مہارانی الیزبت دویتیا اپنے آپ میں ایک بڑی کہانی ہے 96 سال کی عمر میں مہارانی الیزبت دویتیا نے دنیا سے الویدہ کہا تو پورا بریٹن شوک کی لہر میں ڈوبا ہوا ہے سکوٹلینڈ کے بالنورل کیسل میں مہارانی نے انتیم سانس لی ایلیزبت دویتیا 70 سال تک بریٹن کی مہارانی رہی بریٹن کے چودھا پردھان منتریوں کا کاریکال دیکھا تو مہارانی نے پندروی پردھان منتری لیز ٹرس کو دو دن پہلے ہی شفت دلائی تھی 1952 میں اپنے پتا اور بریٹن کے راجہ کینگ جارج پنچم کی موت کے بعد سے ہی ایلیزبت دویتیا دنیا کے سب سے مضبوط اور چرچت راج گھرانے کی باگدور سمال رہی تھی مہارانی ایلیزبت دویتیا بریٹین کی سب سے لمبے وقت تک شاشن کرنے والی شاشک رہی ہم آپ کو بتا دیں کہ 1911 میں جارج پنچم اپنی پتنی میری کے ساتھ بھارت آئے تھے وہ بھارت آنے والے بریٹین کے پہلے راجہ اور رانی تھے ممبئی ستھد گیٹوے آف انڈیا ان کے سواگت کے لیے ہی بنوائے گیا تھا اور 1952 میں مہارانی ایلیزبت دویتیا کے پتا جارج پنچم کی موت ہوئی اس وقت وہ 25 سال کی تھی اور تب ہی سے وہ بریٹین اور ایک درجن سے زیادہ دیشوں کی رانی رہی 1947 میں ایلیزبت دویتیا نے ایڈن برگ کے ڈیوک فلپ سے شادی کی تھی دونوں کے چار بچے ہوئے چارلز، اینی، اینڈریو اور ایڈورڈ اب ان کے بڑے بیٹے چارلز بریٹین کے راجہ بن گئے بریٹین کی مہارانی کی سب سے قیمتی چیزوں میں بھارت کا بیش قیمتی ہیرہ کوہی نور بھی شامل ہے مہارانی کے مکٹ پر سجا یہ ہیرہ آخر کیسے بھارت سے بریٹین پہنچا اس کے پیچھے بھی دلچسپ کہانی ہے بریٹین کی مہارانی ایلیزبت کے ندھن کے بعد اب کوہی نور کسے ملے گا بڑا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے انگریزوں نے پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو ہرا کر یہ ہیرہ اپنے قبضے ملیا تھا کہتے ہیں کہ بھارت کا وائسرائی لارڈ ڈالہوزی اسے اپنے ساتھ لندن لے گیا وہاں اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کو کوہی نور بھیٹ میں دے دیا کمپنی کے ڈائریکٹروں نے سوچا کہ یہ ہیرہ بے شکیمتی ہے اور اس کا کمپن کے لیے کوئی استعمال نہیں ہے ایسے میں اسے کیوں نہ بریٹین کی مہارانی وکٹوریا کو ہی بھیٹ کر دیا جائے بعد میں رانی وکٹوریا نے اسے اپنے تاج میں جڑوا لیا بعد میں یہ تاج کوئن ایلیزابیت کے پاس آ گیا کوئن ایلیزابیت کے تاج پر دو ہزار آٹھ سو سٹھ ہیرے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا اور بیش قیمتی کوہی نور ہی ہے کوئن ایلیزابیت دویتے کے ندھن کے بعد ہر کسی کے من میں سوال ہے کہ اب یہ کسے ملے گا دراصل پرنس چارلز کے کنگ بننے کے بعد یہ تاج ان کی پتنی کامیلا پارکر کو ملے گا اس طرح کوئنور بھی اب ان کے پاس چلا جائے گا آج تک پیرو